جیل پولیس کی برتی آگئی ہے سب ماشاءاللہ بہت زیادہ وگن سیدھا جلدی سے ہمیں بتا دیں جی یہ سارا کچھ کس کس طرح سے ہوتا ہے کس کس مرحلے سے ہم نے گزرنا ہوگا اور یہ کیا کسٹیبل ہی ہوتے ہیں کیا یہ یونی فارم جوب ہوتی ہے اس کی پے کتنی ہوتی ہے اس کی سیلڈی کتنی ہوتی ہے کیا شام کو گھار آ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ بہت سے آپ کے سوال اور بہت سے آپ کی کیویریز تو آج کی میری ویڈیو جی کے جیل خانہ جات میں جو پرتیاں آئی ہوئی ہیں ان کے بارے میں مکمل ڈیٹیل تفصیل آپ کو آگاہ کرنا میں ہوں جی رضا بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل تو ویورز اس چینل پر میں آپ کے لئے مختلف سرویس اورینٹیڈ ویڈیوز بناتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے سرکاری جوبز جو ہیں گورنمنٹ جوبز وہ کس طرح سے حاصل کرنی ہے اور کن کن محلے سے آپ نے کس کس طرح سے گزرنا ہوتا ہے کامیاب ہو کے آپ اپنی لائف پریکٹیکل میں آ جاتے ہو اور اپنا اور اپنی فیملی کا خاندان کا پیٹ پالتے ہو سپورٹ کرتے ہو ان کو تو بہت سی ویڈیوز میری چینل پر پڑی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل کا ایکن دباہ کے آل پر کلک کر لیجئے گا سیکنڈ ویڈ اپرووڈ بورڈ سے یعنی ایچی سی سے وہ بورڈ اپرووڈ ہو وہاں سے آپ نے میٹر کیا ہو اور سیکنڈ ویڈ ہو آپ کی سب سے پہلی اہلیت شرط یہ لڑکیاں لڑکیاں دونوں اس میں حصہ لے سکتے ہیں گرلز میل فیمل دونوں اس میں اپلائے کر سکتے ہیں لڑکیوں کے لیے بھی خوشکبری ہے جی وہ بھی یونیفرم جوب میں آ سکتی ہیں اٹھارہ سے پچیس سال ہے جی آپ کا ایج اور اس میں تین سال جنرل ایج ریلیکسیشن ہے اور اس طرح سے آپ کی اٹھارہ سے اٹھائیس سال ایج بن جاتی ہے گرل سے سن لیں اس میں کوئی ریائت مزید نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ جی آپ کا جو قد ہے وہ پانچ فٹ سات انچ ہوگا لڑکوں کا اور لڑکیوں کے لیے پانچ فٹ چار انچ قد ہے گرل سے سن لیں اور اس کا ساتھ ساتھ آپ کا جو وزن ہے ویٹ ہے وہ میکسیموم سیونٹی ایٹ کے جی ہونا چاہیے یعنی کہ آخری حد جو ہے اس کی سیونٹی ایٹ کے جی ہے بی ایم ایس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے یعنی بارڈی میس انڈیکس کے مطابق آپ کا ویٹ ہونا ہے جتنا آپ کا ویٹ زیادہ ہوگا اتنا آپ کا قد زیادہ ہونا چاہیے جتنا قد چھوٹا ہوگا اتنا ویٹ کم ہونا چاہیے اس کے حساب سے ایک چارٹ پانا ہوتا ہے ڈاکٹرز کے پاس آپ جاؤ کلینک پر بھی لگا ہوتا ہے اس کے مطابق بی ایم ای کے مطابق بھی انہوں نے ایڈ میں ذکر کیا ہوا ہے آپ کی جو چیسٹ ہے وہ تینتیس ساڑھے چونتیس ہونی چاہیے اور آپ کی جو نظر ہے وہ سکس بائی سکس ہونی چاہیے ویڈاؤٹ گلاسیز اس میں گلاسیز والے لوگ نہیں آسکتے جی گھور سے سن لیں انہوں نے ایڈ میں جو لکھا ہوا ہے بغیر اینک کے لاسٹ ڈیٹ اس کی تئیس آگست ہے تئیس آگست تک آپ اپلائے کر سکتے ہو گھور سے سنتے جانا ساری چیزیں ویڈیو کو سکپ مت کرنا ایک ایک چیز میں آپ کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی کام کی بات ہوتی ہے گھور سے سنتے جائیں دور جو ہے جی وہ لڑکیں لگائیں گے سات منٹ میں ون مائل یا ون پنٹ سکس کلومیٹر اور لڑکیاں جو ہیں یہی دور دس منٹ میں لگائیں گی گھور سے سنتے جائیں آپ کی یہ بھرتی جی جو میکمہ پیٹ جیل خانہ جات کی بھرتی ہے پنجاب بیس پہ ہے آپ پورے پنجاب میں بھی واپس آ سکتے ہو آفٹر انڈکشن یعنی کہ بھرتی آپ انہی دسٹک کے ڈومیسائل پہ ہوں گے اور اگر آپ کہیں پورے پنجاب میں جانا چاہو تو جا سکتے ہو آفٹر انڈکشن جب آپ بھرتی ہو جاتے ہو اس کے بعد جب آپ ٹرینم کمل کر لیتے ہو سارا کچھ پروسس آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے لیکن فی الحال وہی ڈسٹکس ہیں جو جن کے ڈومیسائل رہیشی ہیں وہیں کے نیشنل ٹیسٹنگ سسٹم وہ سارے کے سارے یہ امتظام کنڈکٹ کر رہے ہیں www.nts.org.p کے اس ویب سائٹ سے آپ معلومات لیں گے اور ایک فارم ڈاؤنلوڈ کریں گے جس کے ساتھ پانچ سو کا ایک چالان بھی ہے پانچ سو روپے کا چالان فارم ہے وہ آپ سبمنٹ کروا کے چالان فارم ساتھ بھی جوا ہوگے بائی پوسٹ آپ کے اپلیکیشن جائیں گے جی آن لائن نہیں جائیں گی بائی پوسٹ جائیں گی ایچ ایٹ وان اسلامباد میں یہ جائیں گی انٹی ایس کے آفیس میں بزریا ڈاک اور اس کے ساتھ آپ تمام ڈومیسائل سی این ایسی آپ کی حصنات اور دو ادر پاسپورٹ سائز تصاویر ساتھ لگاؤ گے اقلیتوں والے لوگ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جی پوری جو کل شیٹے ہیں سات سو پچیس اس میں پانچ پرشنٹ تقلیتوں کا کوٹا ہے اسی طرح سے حافظ قرآن جو لوگ ہیں ان کو بھی خاص رہت ہے پانچ نمبر اضافی ان کو ملیں گے اسی طرح سے جو حاضر سروس ملازمان ہیں ان کے جیل خانہ جات کے ان کے لیے بیس پرسنٹ کوٹا ہے ان کے بچوں کے لیے وہ سارے کے سارے بچے ان کے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ان کو بھی ریایت ملے گی لیکن پرسس سارے میں سے وہ گزریں گے اسی طرح سے جو سابقہ فوجی ہیں ان کا بھی کوٹا رکھا گیا ہے پانچ پرسنٹ ان کا کوٹا ہے لیکن ان کی دس سال اپروڈ سروس ہو چکی ہو تب وہ ریٹائیڈ ہوئے اس کے بعد جی آپ گھور سے سن لیں کہ آپ کے مراحل کیا کیا ہوں گے سب سے پہلے جو مرحل ہوگا آپ کا ہوگا جی کادی چھاتی میئرمنٹ کا فیزیکل کا اس مرحلے سے آپ گزر گئے آپ کا قد بھی پورا ہوگا آپ کی چیس بھی پوری ہوگی ایکارڈنگ ٹو ایڈ جو کچھ لکھا ہوا ہے ون سیونٹی سینٹی میٹر لڑکوں کا قد لکھا ہوا وہ جتنے بھی انچ بنتا ہے وہ ذرا دیکھ لیجئے گا اکاؤنٹ کر لیجئے گا اسی کے ساتھ ساتھ جو گرلز ہیں وہ ون فیفٹی ایٹ سینٹی میٹر لکھا ہوا ہے ایڈ میں اس کے مطابق آپ کا قد ہونا چاہیے قد کو کیسے ٹھیک کرے یا کیا جا سکتا ہے قد کو میر کیسے کروانا ہے اس کے کیا کا طریقہ کار ہے اس پر میری ویڈیو آ چکی ہے ایف آئی اے والی وہ ذرا گوھر سے دیکھ لیجئے اس میں ہم نے دیٹیل سے چیزیں بتائی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جی ہم نے نوٹس بھی تیار کیے ہوئے ہیں بخاری سپیکس اکارڈمی کی طرف سے آپ کے لیے خاص نوٹس ہیں جن میں وہی ساری کس ساری چیزیں سلیبس اور اکارڈنگ ٹو کریٹری ہوتا ہے وہ جو ڈپارٹمنٹ کے ایکزیم میں چیزیں آتی ہیں تمام سوالات ریٹن میں انٹرویو میں فیزیکل میں کس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے مکمل گائیڈ لائن بھی ہے اور دیکھکار بھی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ سارا سلیبس کیا ہے اور کس طرح سے ہے وہ کمپائل نوٹ ہیں آپ وہ بھی خرید سکتے ہیں بہت معمولی فی اس کی رکھی ہوئی ہے تو فیزیکل کے بعد اس مرحلے سے آپ گزر کے پھر آپ کا ہوگا جی دوڑ کا مرحلہ دوڑ میں میں نے آپ کو بتا دیا جی سات منٹ میں لڑکوں نے دوڑنا ہے 1.6 کلومیٹر یا 1 مائل اور دس منٹ میں لڑکیوں نے دوڑنا ہے یہی دوڑ مکمل کرنی ہے 1.6 کلومیٹر یا 1 مائل اس طرح سے آپ کے دوڑ کے مرحلہ سے آپ گزر کے دوڑ کا مرحلہ کلیر ہو گیا دوڑ کے اوپر کیا کیا کرنا ہے کس کیس طرح سے آپ نے کامیاب ہونا ہے کن کن باتوں کا خیال لکھ رہا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں بھی میں نے مکمل ڈیٹیل سے ویڈیوز میں بتائی ہوئی ہیں FIA کی میری ویڈیو پڑی ہوئی ہیں Dolphin Squad کی ویڈیو پڑی ہوئی ہیں PHA کی ویڈیو پڑی ہوئی ہیں اس کے ساتھ پنجاب ہائیوے پیٹرول کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کنسٹیبلان کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں دوڑ کے اوپر سپیچلی وہ ذرا غور سے دیکھ لیجئے گا اس میں میں نے بہت سی چیزیں بتائی ہوئی ہیں اس کے بعد جی آپ کا ہوگا ریٹن ٹیسٹ ریٹن ٹیسٹ میں آپ نے کوالیفائی کر لیا پاس ہوگئے ریٹن ٹیسٹ کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم نے نوٹس بنائے ہوئے آپ وہ نوٹس لے سکتے ہو نیچے سکرین پر نمبر آ رہا ہے ویڈس ایپ آپ کر سکتے ہو مجھے اور اسی ویڈس ایپ کے اوپر آپ صرف اور صرف آن لائن کلاسیز اور نوٹس کی بات کرو گے ناٹ اینی آدھر ڈسکشن پلیز غور سے سنتے جائیے تحریری امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے پھر آپ کا تحریری امتحان کے بعد ہوگا آپ کا سیکلوجیکل اسیسمنٹ ٹیسٹ اور انٹرویو سیکلوجیکل اسیسمنٹ ٹیسٹ ایک معمولی سا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو دیکھ لیے جاتا ہے کہ آپ نے کوئی نفسیاتی پرابلم تو نہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آپ بیمار تو نہیں ہو ذہنی طور پر فٹ ہو اس کے بعد پھر آپ کا ہو جاتا ہے انٹرویو انٹرویو میں آپ نے کیسے کامیاب ہونا ہے بہت سی میری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں how to get success in interview انٹرویو کے اوپر آپ تو میرے چینل کے اوپر بہت سی ویڈیوز مل جائیں گے انہوں میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں بتائی ہوئی ہیں آپ نے کیسے اٹھنا ہے کیسے بیٹھنا ہے بوڈی پوسٹر کیا ہونا چاہیے بوڈی لینگویج کیا ہوتی ہے اور کم سوالوں کا جواب آپ نے کس طرح سے دینا ہے ایک ایک چیز میں نے بتائی ہوئی ہے وہ ویڈیوز دیکھ لیجئے گا اس کے بعد آپ کا ہوگا آف اور لیٹر آپ کو دیے جائیں گے then آپ کا ہوگا میڈیکل میڈیکل سے آپ کی تنخواہ اور پیش شروع ہوتی ہے اور سرویس شروع ہوتی ہے اس میڈیکل میں آپ کے لیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں سارے کو چیک کا لی جائے تھے آپ کو پائلس تو نہیں باباسیر تو نہیں آپ کو ہیپاٹیٹس تو نہیں آپ کو کوئی اور بیماری تو نہیں اس طرح سے آپ کا میڈیکل ہو جاتا ہے اور آپ کا سرویس کا آگاز ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ ٹریننگ کرتے ہو ٹریننگ کی 6 سے 9 ماہ کے درمیان میں ہوتی ہے یونیفارم جوب ہے پانچواہ سکیل ہوتا ہے 5 بی پی ایس کے مطابق آپ کی جو تنہا ہے 30 سے 35 ہزار کے درمیان میں ہوتی ہے گھور سے سنتے جائے گا یہ ساری کسی ساری چیزیں آپ کی ڈیوٹی 8 گھنٹے کی ہوتی ہے اسی 8 گھنٹے میں آپ نے ڈیوٹی کر کے آپ دوارہ سے اپنے گھر جا سکتے تو کہیں بھی آ جا سکتے ہو آپ کے بہت سے سوال اور کیریز ہوتی ہیں ان کے جوابوں میں اینڈ پہ جا کے دوں گا ٹریننگ کر کے آپ آگے جی اس کے بعد پھر آپ کی ہو جاتی ہے پوسٹنگ اور پوسٹنگ آپ کی کہاں کہاں ہو سکتی ہے ذرا گھور سے سنتے جائے گا آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے جیل خانہ جات میں جیل بھی آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو رہیشی کلونیز ہوتی ہیں آفیسرز کے گھار ہوتی ہے ان کے آفیسز ہوتے ہیں ایڈمنٹ بلوکز ہوتے ہیں یعنی کہیں بھی جو جیل خانہ جات کی انسٹالیشن ہے وہاں پہ آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے یہ سارے کے سارے جو ڈسٹکس ہیں ان میں آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے اس کے بعد جب آپ کے بہت سے سوال ہیں وہ میں اینڈ پر جا کے بتاؤں گا کہ آپ کی پوسٹنگ کے بعد جب آپ میک میں آ جاتے ہو ٹریننگ کا لیتے ہو دو چار سال گزار لیتے ہو پھر آپ کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو جاتی ہے کہیں بھی پورے پنجاب میں آپ کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے سوالوں کی طرف میں آ جاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے کیا کیا کوئریز ہیں آپ کی وزرہ گھوڑ سے سن لیجئے گا آپ کو سکرین کی سائیڈ پر نظر آ رہی ہے اور آن لائن اپلائی نہیں ہوگا اینٹی ایس کے آفیس میں آپ بزریا ڈاک بھی جوا ہوگے ایچ ایٹ ون اسلام آباد میں ان کا آفیس ہے اینٹی ایس کا اس کی معلومات آپ کس طرح سے لے سکتے ہو ان کے ٹیلی فون نمبر کس طرح لے سکتے ہو کوئی چیز پوچھنی ہو وہ کیا ہے تو اس کے لیے آپ کو www.nts.org.p کے اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ ہر چیز لے سکتے ہو وہیں سے فارم ڈان لوڈ ہوگا وہیں سے پانچ سو رپے والا چالان بھی آپ نکالوگے فارم اور وہ اپلیکیشن کے ساتھ بائی ڈاک جو آپ اپنے لیٹر بھیجوا ہوگے ڈاکومنٹس اس کے ساتھ وہ فارم بھیجوا ہوگے فی آپ نے جمع کروائی ہوگی وہ اس پر لکھا ہوگا کون سے بینک میں جمع کروانی ہے تو کیا اصار ان کی پرموشن ہوتی ہے بلکل جی ان کی پرموشن ہوتی ہے یہ آگے ایڈکاس ٹیبل بنتے ہیں اسسٹینٹ ساب انسپیکٹر اور ساب انسپیکٹر بھی بنتے ہیں ان کی پرموشن ہوتی رہتی ہے ان کی تنخواہ صرف کتنی ہوتی ہے میں نے آپ کو بتا دیا جی تیس سے پینتیس ہزار کے درمیان میں کی تنخواہ شروع ہو جاتی ہے کیا ہم ڈیوٹی آر ختم کر کے گھار آ سکتے ہیں بلکل جی آپ گھار جا سکتے ہو کوئی شتبابندی نہیں ہے ڈیوٹی ختم کر کے بیان حلفیہ میں کس طرح کا دینا ہوگا بیان حلفیہ آپ کو یہ دینا ہوگا کہ آپ کسی کرمنل ریکارڈ میں مبتلا نہیں ہو کوئی کرمنل ایکٹیوٹی کوئی پرچہ کوئی افائیر آپ کو اوپر درج نہیں ہے اگر ہوئی تو آپ کے اوپر سزا بھی ہو سکتی ہے دوبارہ سے ایک پرچہ بھی ہو سکتا یہ بیان حلفیہ آپ دوگے کہ میں کلیر ہوں میرا کریکٹر بلکل صاف یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو کے جیل خانہ جات میں اب کس طرح سے برتی ہو سکتے ہو اور ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو ہر چیز بتا دی آپ کومنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہو جواب چیزیں اور کومنٹس میں جواب دیتا ہوتا ہوں ویڈس ایپ مجھے صرف آپ کروگے نوٹس منگوانے کے لیے اور آن لائن کلاسیز لینے کے لیے انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں till then take care اللہ حافظ and good bye پاکستان زندہ بار